بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ تعالیٰ کے فضل کرم اور شکر کے ساتھ کہتا ہوں آج کا ویلاغ شروع امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر آفیہ سے ہوں گے چلیں آج سب سے پہلے میں اپنے گھر میں جو پودے لگائے ہیں ان کی ڈیٹیل بتاتا ہوں کیونکہ کافی دن ہو گئے میں نے پودوں کی ڈیٹیل بتائی ہی نہیں آپ لوگوں کو یہ رہے ہمارے پودے ماشاءاللہ یہ رہا گلاب کا پودا اس پہ پھول لگا ہوا ہے یہ اس پہ نہیں لگا ہوا پودے کوئی بھی یہ بھی پودے اور یہ میرے خیال سے بتان کی چیز کا پودا ہے اس پہ پہ پھی پھول لگیا ہوا ہے اس پہ پھی لگیا ہوئی ہے کوئی جڑی ہے اس پہ پھول لگیا ہوئی ہے آگے وہ ادھر بارڈی کے اندر پودہ لگایا اور ساتھ توت کا پودہ نکلایا ہے یہ دیکھیں نا یہ مرچوں کا ہے اس پہ بھی مرچ لگیا ہے یہ چھوٹی سی اور ساتھ ہی طرح ماشاءاللہ رہا جی ہمارا امرود کا پودا جس پہ امرود لگے ہیں میں ماشاءاللہ سے یہ امرود تو زخمی ہو گیا لگتا کسی پرندے نے کھایا ایک ہی رہا یہ امرود یہ بھی پکا ہوا ہے پہلے بھی لگے ہوئے تھے بچوں نے بینیوں نے اتار کے تو کھا لیا اور اوہ یار ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایک مرود یہ دیکھیں نیچے پک کے نیچے گر گیا ہوا ہے واو یہ بہت میٹھا ہوگا چلیں نیچے جاتے ہیں نیچے جا کے دو گئے نا چھوٹی بہن کو دیتے ہیں وہ کھا لے گی خوش ہو جائے گی کہ مجھے پکا ہوا مرود میرے میں اوپر ہی دیکھ رہا میں نے کہا ایک دن میں نے دیکھا تھا امرود پکا ہوا تھا یہ پتہ نہیں کہ نیچے گرا ہوا پک کے نیچے آگے چھوٹی بہن کو میں نے امرود دیا اور اس نے دو کے کاٹ کے حدہ مجھے دے دیا کہہ رہی ہیں بھئی آپ بھی کھا کے چیک کریں کہ میٹھا ہے یا نہیں چلیں کھا کے چیک کرتے ہیں کہ میٹھا یا نہیں واقعی یا قسم سے صحیح میٹھا ہے اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں اس کا ذائقہ جو انسان ہے بزار میں جو منڈی سے ملتے ہیں نا امرود ان سے بالکل الگ ہے کیونکہ بزاروں میں سپریو گھرہ ڈالتے ہیں امرود پودوں کے اوپر اور چیزیں ڈالتے ہیں اس پہ ہم نے کچھ بھی نہیں ڈالا ہوا گھر کا امرود ہے ٹھیک ہے سپریو گھرہ ہم اس پہ کچھ بھی نہیں کرتے ہیں یعنی کہ خالص ایک خالص پودا ہے ہمارا امرود کا ماشاءاللہ کافی ذائقہ اس کا کافی چینگ ہے مہت مٹھا ہے مزہ آگئا دل کہا رہا کہ اور ہوں اور کھاؤں ہی چلتے ہیں مویل مارکیڑ میں دو دن پہلے میں نے مویل چارچنگ کیپل لی تھی وہاں سے میں نے لے لی لیکن مویل کے ساتھ میں لگ جاتی تھی چارچنگ نہیں کرتی تھی کل ٹیکسل سے واپس آتے ہوئے میں نے چینج کروائی تھی بلکہ چینج نہیں واپس کر دی میں نے کہا کہ چارچنگ نہیں کرتی اس کا مفیدہ کوئی نہیں تو خور کیبل چیک کرنے کے لیے بھائی نے میرے سے ڈاکٹر لیا تھا مویل کا نا چارجر والا تو وہ میرے کل کا وہیں پہ رہ گیا ہوا ہے ذہن میں ہی رہا مجھے کہ لانا ہے تو آج میں نے چارجر لگانا تھا مویل تو میں ڈونڈ 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 کے پاغل ہو گیا میں نے کہا پتہ نہیں ڈاکٹر کہاں چلا گیا تو پھر اچانک ذہن میں آیا کہ یار وہ تو کل میرے سے بھائی نے لیا تھا دکان پہ تو وہاں پہ رہ گئے ہوئے چلیں ابھی چلتے ہیں مارکیٹ اور انہوں سے ڈاکٹر لے کے آتے ہیں نہیں جی مارکیٹ تو میں پہنچ گیا ہوں اور چلتے ہیں شاپ پہ یہ شاپ پہ سوانے السلام علیکم صاحب کیسے ہیں ٹھیک ہے میں ڈاکٹر یاو کے بس دینے آیا ہوں بہت شکریہ مہربانی ٹھیک ہے حاک رافیس ماشاءاللہ یہ کام تو ہو گیا ڈاکٹر والا اب چلتے ہیں اپنے دوست کے پاس انہوں نے ماشاءاللہ سے سٹال لگا لیا اب ان کے پاس چلتے ہیں ابھی میں دوست کے پاس آگا ہوں یہ سٹال سامنے لگایا ہے چھوٹے ہیں یہ مجھے نہیں جانتا اس سے میں تھوڑی ملمار لیتا ہوں شکر لگاتا ہوں اس کے ساتھ السلام علیکم چھوٹو کیسے ہو ٹھیک ہو اور یہ رہا کچھ چیزیں دو دو مجھے کون ہے انہیں میں نہیں جانتا ہوں آپ مجھے تو چیزیں مجھے جانتے ہو آپ لیں جی چھوٹا پیچان گیا کہہ رہا کہ میں آپ کو جانتا ہوں ماشاءاللہ میرے دوست نے سٹال لگا لیا ساری چیزیں ماشاءاللہ جو ہم اس دن سارا لے کے تھے فیصل آباد سے یہ سارا لگا دیا اس طرف ساری شلٹیں لگا لیا ماشاءاللہ سے یہ ساری اور یہ مین بزار نصیر آباد میں ہے یہ دیکھیں کائم پلازا ہے اس کے بلکل سامنے یہ انہوں نے لگایا ہوا ہے یہ فروٹ والے انکل ہیں ان کے ساتھ یہ سٹال ہے یہ نصیر آباد میں میرے بھائی رہتے ہیں انہوں نے کسی کو کچھ چاہیے چود انگست کے چھوٹوں بچوں کی اور ان سے آ کے لے سکتے ہیں دوست بیٹھے ہوں ہیں باجش اچھے ساتھ کر رہے ہیں السلام علیکم جی سنی نہیں جائے سنی نہیں جائے یہ ہمیشہ کی طرح شرما رہے ہیں کہتے ہیں میں نہیں سامنے بھول آؤں گا کوئی بات نہیں ایک دن آمینے لے ہی آئیں گے سامنے ایسی بات نہیں ہے ضرور دکھاؤں گا ان کا چہرہ میں آپ کو دکھاؤں گا میں نے کہا دوست کے پاس آیا تو ہوں لیکن چھوٹی بچی اپنی ننی منی بتیجی کے لیے کوئی سوٹ لے جاؤں چھے ماں اس کی عمر ہے ماشاءاللہ اور اس میں سے چھوٹے لگے تو ہیں سوٹ یہ لے کے جاتے ہیں یہ آ جائے گا چلیں یہ لیتے ہیں اور ابھی چلتے ہیں گھر کو مہارش کی جدہ جسے مہارش کی ماشاءاللہ گھر آکھ اپنی پیاری شہزادی کو سوٹ پہنایا ماشاءاللہ کتنی پیاری لگ رہی ہے یہ ہے میری بتیجی ہے ماشاءاللہ میرے سے بڑے بھائی ہیں جو شیب علی ان کی بیٹی ہے ماشاءاللہ آج پہلی دفعہ یہ میری ویڈیو میں آ رہی ہے دیکھیں کتنی کھیل رہی ہے ماشاءاللہ پیاری لگ رہی ہے بکڑے Murray ملے پکڑو پکڑو ویڈیو ویڈیو پکڑو پکڑو ویڈیو کو پکڑنے کے لیے جا رہی ہے ماشاءاللہ پیس کی ماشاءاللہ سے چھ ماہ ہوگی ہے شیب علی ان کی خیر اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو کا کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنا خاص کرم اور فضل فرمائے اللہ تعالیٰ آپ سب کو دونوں جہاں کی خوشیں نصیب کریں اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اسی کے ساتھ محمد جنید کو دیجئے اپنی بہت ساری دعاوں کے ساتھ اجازت ملتے ہیں آپ سے ایک نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ تب تک لیے اللہ حافظ